وندہ ماترم جائے بھارت بھائیر آجیو دکشت عمر رہے ہیں جائے بابا جائے رامداز جائے کی آج بھارت کا تیس سال سے لے کے اور اسی سال تک کے لوگ جوڑوں کے درد سے پریسان ہیں جوڑوں کا درد کا جو مول کارن ہے وہ ہماری خراب دنچریہ اور ایلومونیم کے برتن اور سریر کے اندر پریابت ماترام میں کیلسیم کا ابہ ہو ایک اچھی دنچریہ کے ماترم سے ہم گھر پہ ہی جوڑوں کا درد ٹھیک کر سکتے ہیں عائیے بات کرتے ہیں ہم جوڑوں کی درد کی اچھی دنچریہ کی سب سے پہلے پرارام کریں صبح اٹھتے ہی جمین پہ بیٹھ کے اور پانی پیئے کم سے کم دو گلاس اور بہت اچھا ہے گیا آپ سوا لیٹر تک پانی پیئے گھوٹ گھوٹ کر کے پانی پیئے پانی پینے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ پانی لیں اس طریقے سے گھوٹ گھوٹ کر کے جمین پہ بیٹھ کے پانی پیئے پانی پینے کے بعد آپ داتون کریں فریس ہو時間 میں نیم ہے سیسم ہے سہہجن ہے پیپڑھ ہے اور دنتمنجن آپ کر سکتے ہیں فریس و ان کے بعد تھوڑا سا یوگ کریں سوریہ کا پرکاس لیں اس کے بعد آپ کچھ پتوں کا سیون کریں پتوں کے سیون میں آپ پرات مکتہ دیں سہہجن کے پتے سہہجن کے پتے کم سے کم سو پتے آپ عوش سے کھائیں اس کے بعد سیسن کے پتے کھائیں اس کے بعد آپ جو چنہ ہے اس میں چنے کا جو ساگ ہے اس کے پتے کھائیں سرسوں کے پتے کھائیں آپ آدھا پتہ پیپڑ کا کھائیں آدھا پتہ بڑھ کھائیں لگ بگ سو گرام کی ماترہ میں پتے کھائیں سب سے زیادہ سہجن اور سرسوں کو اور چڑے کے ساگ کو پراتھمکتہ دے سلگم کے پتے بھی بہت اتم ہیں وہ کھائیں املی کا اگر پتہ مل جائے تو وہ کھائیں سو گرام پتے کھائیں اس کے بعد بوزن کی تیاری کریں بوزن آپ لگ بگ ساڑھے آٹھ نو بجے کے آس پاس اوشش کریں بوزن کے اندر بوزن سے پہلے کچھ فڑوں کا سیون کریں جیسے کی آپ پپیتے کا سیون کریں کیڑے کا کریں انار کا کریں ناریل کا کریں کیوی کا کریں اور سنترا ہے جامون ہے تمام پرکار کے فڑ کھائیں کم سے کم چیار سو سے پانچو گرام فڑ آپ اوشش کھائیں فڑ کھانے کے بعد آپ بوزن کے لیے جائیں فڑ کے کچھ دیر کے بعد آپ بوزن کریں بوزن کے اندر آپ چپاتھی پراتھ مکتہ کے ساتھ باجری جو رازستان کے آتیا دے Dollho alten چوہر کریں چنے کا پریوگ جیسے زیادہ کریں ہو کا پریوگ کرے راگی کا پریوگ کریں اور انکی روٹی بنا کے کھائیں اور سبجی پکائیں ہری سبجیاں زیادہ سے ضیisés جیادہ کھائیں اس کے علاوة آپ سبجین آپ پکائیں وہ مٹی کے برطن میں پکائیں کیونکہ مٹی کے برطن میں پركور ماترہ میں کلسم ہوتی ہے جو بوزن کریں صبح کی سمیں زیادہ سے زیادہ بوزن کریں چبا چبا کریں بوزن سے ایک گھنٹہ پہلے پانی پیئے بیچ میں پانی نہ پیئے اور بوزن کرنے کے پرنٹ ڈیڑھ گھنٹے بعد پانی پیئے پرنٹ پانی نہ پیئے ڈیڑھ گھنٹے کا کم سے کم گیپ ہو اس کے بعد آپ دو فیر میں بوزن کریں تو دو فیر میں پھر سے آپ پتوں کا سیون کریں سہی جن کا پتہ پراتھ مکتہ کے ساتھ رکھیں لگ بک پچاس ساٹھ گرام پتے عوض سے کھائیں سہی جن ہے بتھوا ہے پالک ہے سرسوں ہے چنے کا ہے اور کھیرہ ککڑی یہ تمام پرکار کی جو کچھی سبجی ہیں سلاد کی روپ میں لیں اور پھر سے بوزن کریں بوزن میں پراتھ مکتہ کے ساتھ چنے کی روٹی ہے جو کی روٹی ہے راگی ہے بازرہ پراتھ مکتہ کے ساتھ لیں پنے سبجی چھلکے والی دانوں کا پریوک کریں آہری سبجی مٹی کے ہنڈے میں پریوک کریں شام کا بھوزن ہلکا کریں شام کا بھوزن سوری چھپنے کے ایک گھنٹے پہلے کریں اور ایک گھنٹے پہلے بھوزن کریں اور اس کے اندر جو ہے آپ دلیا پریوک کر سکتے ہیں جو کا دلیا اور دودھ پریوک کریں شام کو سوڑے سے پہلے مٹی کی ہنڈے میں گرم کیا ہوا دودھ عوض سے پیئے دو تین گلاس دودھ پیئے اور اس کے اندر سمبہ وہ تو ہردی کا پریوک کریں تو یہ بات تھی تینچریہ کی اب کچھ ایسی وستویں ہیں جسے اپنے جیون سے آپ کو ہٹانا ہے جن کا بلکل شیون نہیں کرنا ہے چاہ ہے کوفی ہے کوڑھ ڈرنکس ہے میدہ کے بنے ہوئے اتھپاد ہے ریفائنڈ ڈوئیل ہے جرسی گائی کا دودھ ہے آئیوڈین وڑا نمک ہے اور جتنے بھی فیسنے وال آئیٹم ہے لپسٹک ہے کریمز ہے ایلومونیوم کے برتنوں کا کھانا ہے پلاسٹک کے برتنوں کا کھانا ہے یہ بالکل آپ کو پریوک نہیں کرنا ہے ان کے جگہ پہ آپ چینی نہیں پریوک کرنی ان کے ستان پہ آپ اس کے alternative جو ہیں جیسے آپ کادا پی سکتے ہیں ڈالچینی کا کادا آرجون کا کادا آپ پی سکتے ہیں پتوں کی چائے پی سکتے ہیں پرات مکتہ سے جیسے سہیجن کے تیس چاڑیس پتے لیے تھوڑی ڈالچینی اس کے اندر ڈالی گھوڈ ڈالا اور اس کی چائے آپ پی سکتے ہیں اب سوال ہے کی اوزدی کے روپ میں آپ کیا لے سکتے ہیں اوزدی کے روپ میں گھروکل سے بھی آپ کو اوزدی ملتی ہے اسی اوزدی کو آپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں اوزدی کے روپ میں چونہ ہے جوڑوں کے درد کے لیے سب سے اچھا ہے گہوں کے دانے کے برابر چونہ انار کے جوس میں ملا کے لیں گنے کے جوس میں ملا کے لیں اور اس کا سیون کریں اس کے بعد ہار سنگار ہار سنگار کے چیار یا پانچ پتوں کا کاڑا آپ نرنتر لے سکتے ہیں دن میں دو بار یہ کاڑا لیں جوڑوں کے درد کے روگی اس کے علاوہ آرک بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ہارسنگار کا تو یہ سب سے اتم ہے جوڑوں کے درد کے لیے جوڑوں کے درد کے روگی ویشیش روپ سے دھیان دے اس دنچریہ کا پالن کرنے کے بعد آپ نشچت روپ سے دو سے تین ماہ میں آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آج کل ڈکٹر جو گھٹنے پریورتن کروانے کے لیے سجیشن دیتے ہیں میرا سبی سے نویدن ہے کہ گھٹنے بلکل نہ بدلوائیں گھٹنوں کا گیپ ہے وہ بھی چھہ میں کے اندر ہی پریوگ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس دنچریہ کا پالن کرتے ہوئے نشچت روپ سے آپ ٹھیک ہو جائے گے وندے ماترم جائے بھارت اکھنڈ بھارت سوایمان سے جڑیے اور چکت سک کی آپ ٹریننگ لیجئے کس پرکار سے کیونکہ آج چیاروں طرف پورے دیش میں روگی فیلے ہوئے ہیں آپ اکھنڈ بھارت سوایمان سے جڑ کے سواس رکھشک کی ٹریننگ لیجئے اور گاؤں میں اپنے لوگوں کو آس پاس کے لوگوں کو اچھی دنچریہ کے مادن سے فٹ کیجئے وندے ماترم جائے بھارت